اور سنیں حضور نے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا کیا دعا ہے اور دی اس محبوب نے ہے کہ جو جب دعا کرتے تھے تو حضرت بریلوی فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جایا کر دی حضور نے دعا دی کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میرے عزیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگر تھے محمد بن عباس وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں حضور کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم جا سن رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے تو ایک خاص حدیث پاک کے لحاظ سے آپ نے فلسفہ بیان کیا انہیں چونکہ حدیث پاک کے مشن سے پیار بڑھا تھا امام بخاری کو فرماتے ہیں پانچ سو دینار میری مہانہ آمدن ہے میں ساری نبی پاک کے دین کے طالب علموں پر خرچ کر دیتا ہوں یہ مشن سے پیار ہے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد محمد بن عباس فرماتے ہیں میں حدیثیں لکھ رہا تھا تو انسان تھک جاتا ہے کہتے ہیں میں لکھتے 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 امام صاحب کیوں کہ لکھواتے جا رہے تھے تو میں تھک گیا ہوں تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب معصوص کیا نا کہ میں کوئی سست ہو گیا ہوں تھک گیا ہوں تو فرمانے لگے مجھ سے کہ جو کھیل کود والے لوگ ہیں نا شاگرد سے کہتے ہیں کہتے ہیں جو کھیل کود والے لوگ ہیں وہ کھیل کود میں خوش رہتے ہیں جو تاجر ہیں وہ تجارت میں خوش رہتے ہیں جو سیاحت کے شقین ہیں وہ بھومنے پرنے میں خوش رہتے ہیں فرمائے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جب سے تو بیٹھا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جہاں حضور کے صحابہ کے ذات بیٹھا ہوا ہے وہ یا نبی پاک کی حدیثیں لکھنا حدیثیں جمع کرنا حدیثیں بیان کرنا حدیث کے ساتھ تعلق رکھنا اس کا معلہ یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک کی صحبت اختیار کی ہوئی آپ نے حضور کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہوئی حدیث پاک کو یاد رکھیں حدیثیں اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس حدیثیں جمع کر کے میری امت تک پہنچائیں اللہ قیامت کے جنہوں سے علماء کے ساتھ کھڑا فرمائے حدیثوں کو یاد رکھیں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ رات کو بیٹھ کے لکھیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں جو یاد ہیں وہ لکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر کریں کسی شاعر نے ایک جملہ کہا تھا پر بڑے بہترین کہہ دیا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو بات بن گئی ہے بس تیری بات کرتے کرتے